رانہ سناؤلہ گرفتار ہو چکے ہیں اور رانہ سناؤلہ کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کئی برسوں سے ملچم تھے ان کے مجرم ہونے کا فیصلہ عدالت کرے گی نواز شریف کا ہیلتھ ایشو ہے اس لیے ان کی پسند کا کھانا جیل میں تیار ہوگا ایسے بالکل ہائے پروفائل قیدی کے لیے جیل منول کی خلاورزی نہیں ہو سکتی ہم دشمن کی بھی تکلیف سے خوش نہیں لیکن انصاف کی فراہمی بہت ضروری ہے ان خیالات کا اظہار سبائی وزیر اطلاع سید سمسان علی بخاری نے الیکٹرونک میڈیا اسیسیشن کی حلف وفاداری کے مواقع پر میڈیا سے گفتگو میں کیا اب اگر اس تمام تر صورتحال کی بات کی جائے کہ رانہ سناؤلہ کے جوڑیشنل ریمان کی اس صدا جو مسترد کی گئی ہے اور اس نے چودہ دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے تو در حقیقت اس کی وجہ کیا بنی اور اس کی سزا کتنی ہے لاہور میں منشیات کی مقدمات کی سماعت کرنے والی عدالت نے پاکستان مسلم دیگنون کے رہنما اور اتنے قومی اسمبلی رانہ سناؤلہ کے جسمالی ریمان کی اس صدا مسترد کرتے ہوئے انہیں چودہ دن کے لیے جوڑیشنل ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم دیا رانہ سناؤلہ کو پیر کو انزاد منشیات کے محکمے نے اسلام آباد لاہور موٹر ریز سے ان کے ڈرائیور اور محافظین سمیت گرفتار کیا تھا اور ان کی گاڑی سے پندرہ کلوگرام ہیروین برامت کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا انٹین آرکوٹکس فورس کے حکام نے منگل کو رانہ سناؤلہ سمیت شہ ملزمان کو لاہور میں عدالت میں پیش کیا اور ان کا جسمانی ریمان دینے کی درخواست کی تہاں مجسٹریٹ احمد وقاس نے یہ استعدادہ مسترد کرتے ہوئے ملزمان کو دو ہفتے کے جوڈیشنل ریمان پر جیل منتقل کرنے کا حکم دیا یہاں پر کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ نوازلی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا کیا ہر وہ شخص جو حکومت کے خلاف بات کرے گا اس کے خلاف تعدیبی کاروائی کی جائے گی یا در حقیقت کچھ اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے رانہ سناؤلہ کی عدالت میں پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے جبکہ کمرہ عدالت کے اطراف میں کسی بھی غیر مطلقہ شخص کے داخلے پر پابندی تھی انٹی نارکوٹک سپورٹس نے رانہ سناؤلہ کو اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ پارٹی کے ازلاس میں شرکت کے لیے فیصل آباز سے لاہور جا رہے تھے ان پر منصیات رکھنے اور منصیات فروشوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے الزام بھی آئے دکھیے گئے ہیں اتوار کی اس شب این ایف کے ڈیریکٹر ریاض سومبرو نے کہا تھا کہ ان کی گاڑی سے منصیات برامد ہوئی ہے رانہ سناؤلہ کی اگر بات کی جائے فرانہ سناؤلہ کو سابق فوزی صدر پروز مشرف کے دور میں بھی این ایف نے گرفتار کیا تھا اور اس وقت وہ رکنے پنجاب اسمبلی تھے گرفتاری کے دوران رانہ سناؤلہ کی منصیں اور بھویں بھی منڑوا دی گئی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر میں کیا ہے این ایف کے ڈیپٹری ڈیریکٹر عزیز اللہ کی مدیت میں درج ایف آئی آر کے مطابق مخبی پر ان کی ٹیم نے رانہ سناؤلہ کی لینڈ کروزر کو لاہور کے نزدیک موٹر وے پر روکا اور تلاسی لینے پر نون لیگی رانوما نے تسلیم کرتے ہوئے گاڑی میں نیلے رنگ کے سوٹ کیس میں ہیرون کی موجودگی کا اعتراف کیا ایف آئی آر کے مطابق اس اسنا میں رانہ سناؤلہ کے محاصدین کی این ایف کی ٹیم کے ساتھ ہاتھ اپائی شروع ہو گئی اور امن امان کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ملزمان کو مراست میں لے کر ای 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 ایف کے تھانے پہنچا دیا گیا ایف آئی آر میں بتایا گیا ہے کہ سامان کا وزن کرنے پر سوٹ کیس میں پندرہ کلو گرام کی ہیرون برامد ہوئی جس میں سے بیس گرام ہیرون کو بطور نمونہ کیمیائی تذجیع کے لیے بیج دیا گیا ہے لیکن الزام اککس کلو گرام کی ہیرون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ملزمان سے دو سو تیس بور کا اسلحہ اور گولیاں بھی برامد ہوئیں رانہ سناؤلہ کو روہ سال مئی میں مسلم لیگ پنجاب کا صدر مقرر کیا گیا تھا جبکہ وہ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کے دوران پنجاب کے وزیر قانون بھی تھے انہوں نے حال ہی میں اپنی جماعت کے ان عراقین صبح اسمبلی کو خبردار کیا تھا جنہوں نے چند روز قبل وزیراعظم امران خان سے ملاقات کی تھی رانہ سناؤلہ نے چند روز قبل کچھ صحافیوں کو بتایا تھا کہ انہیں بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا تام انہوں نے کسی مقدمے کی نشان دہی نہیں کی تھی این ایف کی جانب سے ان کی گرفتاری پر عدی عمل دیتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنمہ پروید رشید کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے انہوں نے کہا کہ این ایف کا جو ادارہ ہے اس کی سربراہی ملکی سلامتی سے وابستہ آزر سروس افراد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے جب قومی سلامتی کے اداروں سے وابستہ افراد کے زیر اعتمام چلنے والی اداروں کو اس طرح کے سیاسی کاموں میں ملوث کر لیا جاتا ہے اس طرح کے سیاسی انتقام لینے کے لیے استعمال کر لیتا ہے تو اس سے ان کی نیک نامی پر بھی داغ لگ جاتا ہے جو پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے یہ سیاسی استعمال ان اداروں کے وقار کے برقس ہے اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر میاں شباز شیف نے رانہ سناولہ کی گرفتاری کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ رکن قومی اسمبلی کی گرفتاری کے بعد وزیراعظم عمران خان کا ذاتی اناد کھل کر سامنے آ گیا انہوں نے کہا کہ عزب مخالف کی جماعتوں کے خلاف پہلے نائب اور اب این ایف کو متحدق کر دیا گیا ہے کسی مقدمے اور الزام کے بغیر رانہ سناولہ کی گرفتاری لا قانونیت اور سیاسی انتقام کی بترین مثال ہے قومی اسمبلی میں قائد عزب مخالف نے الزام آید کیا کہ وزیراعظم کے حکم پر اداروں کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کی ایک اور گھناؤنی مثال آج قائم کی گئی ہے نون لیکی نائب صدر مریم نواز شریف نے اس گرفتاری کی مضمت کی اور ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ رانہ سناولہ کو بورڈ اور باہمت ہونے پر گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے بیچے جالی آزم ہیں پاکستان فیپلس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے رانہ سناولہ کی گرفتاری کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کی ایک موثر آواز ہیں ادھر قومی اسمبلی سیکریٹری ریٹ کے ایک اہلکار نے یہ کہا کہ رانہ سناولہ کی گرفتاری کے بارے میں اتوار قرات گئے تک اسمبلی حکام کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی قواہت کے مطابق رکنے اسمبلی کی گرفتاری سے قبل اس بارے میں سپیکر کو مطلع کرنا لازمی ہے جبکہ قومی اسمبلی سیکریٹری ریٹ کے اہلکار کے مطابق سپیکر اصد کیسر اس وقت روس کے دورے پر ہیں جبکہ ڈیپٹیس کی سپیکر بھی بیرون ملک میں موجود ہیں اب اس تمام ترزیمن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اس پر صحافی اور تذیہ کار سوہل وڈائس نے تذیہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ نائن الیون نے دنیا بدل دی تھی اور پاکستان میں اتصاب عدالت کے فیصلے نے مسلم لیگ نون کی سیاست بدل دی نواز سٹیف اور ان کی پارٹی دیوار سے لگ گئے اور یوں لگتا رہا کہ ان کی مضاہمت میں ایسی جارہیت نہیں ہے کہ وہ ملک گیٹ سطح کی کوئی احتجازی تحریک چلا کر سیاسی دباؤ ڈال سکیں ایسی صورتحال میں تحریک انصاف کو سیاسی طور پر فری ہینڈ ملنے کا امکان تھا اور وہ اپنے راستے میں موجود سیاسی رکافٹوں کو ہٹانے کی بات بھی کرتے نظر آئے تاہم نواز سٹیف اور شہباز سٹیف کے جیل جانے کے بعد عمران خان پر اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے دباؤ بڑھ جائے گا اور یہ دباؤ بڑھ چکا ہے پہلے وہ ہر چیز میں ماضی کی کرپشن اور بیٹ گورننس کا ذکر کر کے آگے بڑھ جاتے تھے لیکن اب اپوزیشن راہنماؤں کی جیل میں موجودگی انہیں ماضی سے حال میں آنے اور کچھ کرنے پر مجبور کرے گی دوسری طرف مسلم لیگ نون کی بالعموم اور مریم نواز کی پھر خصوص پرسرار خاموشی بھی ٹوٹ چکی ہے اور ایسا رگتا ہے کہ مسلم لیگ کم از کم اپنے بیانات اور موقف میں وہی پرانا جارہانہ انداز لائے گی اور تحریک انصاف پر پارلیمان کے اندر اور دباؤ بڑھائے گی نون کا شہری ووڈ بینک زیادہ تر تاجر پیشہ لوگوں پر انوستمیل ہے جو کہ احتجاجی سیاست کے قائل نہیں ہیں ان کی پارٹی سے ووڈ ڈالنے اور زیادہ سے زیادہ پارٹی فنڈز دینے تک محدود رہی وہ پولیس کے ڈنڈے کھانے یا احتجاج کے لیے اپنا بزنس بند کرنے کے بھی قائل نہیں ہیں لیکن یہی اگر صورتحال رہی تو وہ سڑکوں پر آ جائیں گے کیونکہ ٹیکسوں کا اس طرح سے اس مقدار میں آئد ہونا سبی کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے مسلم لیگ نون کا تضاد یہی ہے کہ اس کی قیارت جب انٹی اسٹیبلشمنٹ موقف لیتی ہے تو اس کے ووٹ بینک کو یہ سوٹ نہیں کرتا تاجر چاہتے ہیں کہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ میں بنی رہے تاجر طبقہ فوج تکھجا پولس حتیٰ کے میٹ میں ایک سائے سے بھی بنا کر رکھتا ہے کہ ان کے بزنس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو نون لیگ نے اپنی تین دہائیوں کی سیاست میں کامیاب ہڑتا لیے اس اجاز اسی وقت کروایا جب تاجروں پر ٹیکس لگائے گئے ہیں اور اب ٹیکس تمام لوگوں کے سامنے ہیں ایک سو نوے فیصد تک ٹیکس لگایا جانا عام بات نہیں ہے فیصلہ باد میں اتنے ٹیکسز لگائے گئے ہیں کہ فیصلہ باد میں جو پاور ملز ہیں جو لومز ہیں وہ بند ہو چکی ہیں اور کم از کم 3500 پاور ملز کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ بند کی جا چکی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کس طرح کا کردار ادا کرتی ہے کیا ٹیکسز میں چھوٹ فراہم کرے گی یا صرف اور صرف ٹیکسز کی ہی بات کرتی رہے گی اور ٹیکسز کو بڑھانے کی باتیں ہی کرتی رہے گی کیونکہ اگر حالیہ ٹیکسز کے طفان کی بات کی جائے تو حالیہ ٹیکسز کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اور عوام مہنگائی کی چکی میں پستے ہوئے نظر آتے ہیں وہ انسولین جو چھ سو روپے کی تھی وہ نو سو روپے کی ہو گئی ہے اور وہ دوائی جو دو سو نوی روپے کی آتی تھی وہ اب چھ سو کچھ روپے کی ہو گئی اس سے تمام تر چیزوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مہنگائی کتنی ہے اگر گاڑیوں کی مہنگائی کی بات کی جائے تو وہ گاڑی جو تیرہ لاکھ روپے کی آتی تھی اس گاڑی کے بارے میں یہ شنید ہے کہ وہ سترہ ہزار روپے کی ہو گئی ہے جس سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کاروبار کو شدید نقصان پہنچے گا اور اگر کاروبار کو نقصان پہنچتا ہے تو تاجر برادری احتجاج یا ہرتال کی کال دے دے گی اور پھر ٹیکس سے لگے گا تاجروں پر وہ طریقہ انصاف کی تاجر مخالف پالیسیوں سے نالا ہوں گے اور پھر اتنی بڑے احتجاجی ریلی نکلے گی ہر تال ہوگی کہ معلوم ہوگا کہ در حقیقت ہونے کیا جا رہا ہے جبکہ گزشتر حضر یہ بھی خبر آئی تھی کہ پندرہ لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ان لوگوں میں مہنگائی سے پیشتے عوام بھی شامل تھے جبکہ مولانا فضل الرحمن کے حواریوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمن بھی اپنے لوگوں کو لانے کی بات کر رہے تھے بیان عواز شریف کے فیصلے کی اگر بڑی تصویر کو دیکھا جائے تو قوم نے جو منڈیٹ دیا تھا اور اس میں عمران خان کو حکومت اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کا کردار ملا تھا اگر حکومت نے اپوزیشن لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈال دیا تو جمہوریت کی گاڑی چار پئیوں پر نہیں دو پئیوں پر چلانی پڑے گی اور یہ گاڑی کئی میل آگے تو چلی جائے گی مگر زیادہ دور نہیں جا سکے گی اور اب ایسا لگ رہا ہے تازہ سزاؤں سے دسن 2018 میں بنائے گئے نظام میں گہرہ خلا اور شگاف پڑ گیا ہے سیاست میں خلا اور شگاف زیادہ دیر نہیں رہتا نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں جب سابق وزیر آزم بینظیر بھٹو کو جسٹس ملے قیوم نے سزا سنائی تو نواز شریف کو ایک طرف پری ہینڈ مل گیا تھا لیکن ساتھ سی توازن ٹوٹنے سے ان کا جانا بھی ٹھہر گیا تھا اور پھر سب نے دیکھا کہ نواز شریف اکیلے بڑے اور طاقتور ہونے کے باوجود 1999 میں رخصت ہو گئے تھے اور یہی کچھ صورتحال اب موجودہ حکومت کی نظر آتی ہے